جو سنا آپ نے دیکھا آپ نے سی ایم سکھو سے نرسوں نے جب یہ کہا کہ سر ہماری سیلری کچھ مہینوں سے فسی ہوئی ہے سیلری ہمیں نہیں ملی ہے وہ ہمیں چاہیے سی ایم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کا ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا وہ ہم نے کروایا ہے اب آپ کی سیلری کی بھی بات کر لیں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گے اسی وقت انہوں نے فون لگایا جو سواس سچیو ہیں اور سواس سچیو نے فون پر کیا جواب دیا یہ وہاں موجود تمام نرسوں نے سنا اور وہ نرسیں ظاہر ہیں خوش ہو گئی آگے بلتے ہیں بس سٹینڈ ڈھرم شالہ سے سی ایم سکھدہ سنگھ سکھو نے الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جی ہاں ایک اور بڑی خبر جیسے کہ لگاتار سکھدہ سنگھ سکھو سرکار یہ کہتی رہے ہیں کہ ہم سواسطہ پریوارتن کے لیے آئے ہیں بس سٹینڈ ڈھرم شالہ سے بس سٹینڈ ڈھرم شالہ سے سی ایم سکھدہ سنگھ سکھو نے الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران تین بسیں میک لوڈ گنج گئی بسوں میں زیادہ تر کمپلیمنٹری سوار یا ہی سوار تھی دھرم شالہ بھی الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد مکہ مطری سکھدہ سنگھ سکھو نے کہا کہ وہ اپنی وچن بدتا کے مطابق الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کر چکے ہیں وہی دھرم شالہ کے بس سٹینڈ کو آدھونک بس سٹینڈ بنایا جائے اس کے لیے بھی بھومی پوجن کیا گیا ہے اور اسے 18 مہینے میں بنا کر لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا یہاں مکہ مطری نے اس بات پر زور دیا کہ کام میں دیری کو سرکار کسی بھی صورت میں سہن نہیں کرے گی یعنی برداشت نہیں کرے گی بلے دھن جتنا زیادہ خرچ ہو لیکن کام سمیہ پر ہونا چاہیے ہم آچل پردیش کو کتیس مارس دوہزار چھبیس تک جتنی کمرشل گاڑیاں ہیں ان کو الیکٹیکل میں بدلنے کا پریاس کریں گے اس درشتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کتیس دوہزار چھبیس تک پردیش کو عریت راجے کے رو میں بکسیت کرنے کا ہم پریاس کریں گے دھرم شالہ جلہ کانگڑا میں جہاں پہلی بار لیکٹیکل ورسو کی شروعات کی جا رہی ہے ابھی اس کی پندرہ بسیج دی ہے آنے والے سمیہ میں اور ادھک بسے کانگڑا میں اپلوض کروائی جائے گی اس درشتی کون سے آج ہمارے جو ستانیہ منتری ہے چندر کمار جی سودیر شرما جی سبھی بڑھائک ہمارے جو پردیش کا ایک ہماری سرکار کی بجن بڑھتا ہے کی لیکٹیکل بسیج زیادہ سے زیادہ چلائی جائے اس درشتی سے آج ہم نے ان کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے